موسیقی موسیقی یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن لوگ جو عمران خان کی حکومت کو جو استحقام آیا ہے اور ہم عمران خان کے دور میں جس طرح فنانس نے ایک بہتر پوزیشن لی ہے اور دنیا میں ایک بہتر مقام ہوا ہے اور کوئٹا جیسے پورامن جو شہر تھا کہ ہم نے تیرہ تھانوں تیرہ چوکیوں کا کماند جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی جو وزارت داخلہ کے متحد ہے وہ مختلف چوکیاں بھی اور بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی کہ جس میں کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً سوہ دس بجے اور جس میں پانچ لوگ جہاں بھاک ہوئے ہیں یہ خود کو شملہ تھا اور میں سارے فورن میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری رات فورن میڈیا جو ہے اس کو تو نہیں بتا کہ ادھر سیری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں سارے فورن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ پانچ لوگ اس میں جہاں بھاک ہوئے اور ایک خود کو شملہ آور ہے اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خود کو شملہ آور اس خود جو ایک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور اس کی فرنزک کے لیے بھیجا جا چکے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے میں نے کل بھی یہ کہا بات کی کہ ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس آٹھ دس دن میں میں اس میں امریکہ سے اور کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے کھلنے والے اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں اور ان غیر ملکی کوششوں کو پاکستان پھلتا اور پھولتا دکھائی نہیں دے رہا اور غیر ملکی جو ملک دشمن پاکستان سارے غیر ملکیوں کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں باتی جو اتنے بڑے اکنومک ڈی فالٹ سے بھی نکلا اور بہتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس حملے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے حتمی فیصلہ تو تحقیقات کے بعد آئے گا میں نے چیف سیکٹری صاحب سے کہا کہ فوراں اس کی تحقیقات کریں گوادر پاکستان کی ترقی کا نام ہے بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور گوادر سے پاکستان کی ترقی کے لیے جو لہریں نکلنی ہیں اور چین پاکستان کا ایک عزمودہ دوست ہے ہماری چین سے دوستی کوہمالیا سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے ایسے عالم میں اس دھماکے کی اصل مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے آمن کو تاہہ و بالا کرنا ہے اور پاکستان کے معاملات کو نقصان میں سے گزارنا ہے اس وقت گیارہ جو زخمی تھے اس میں سے باقی چلے گئے ہیں چھے زخمی جو ہیں وہ ہسپٹل میں ایک یا دو کی حالت کرٹیکل ہے باقی سب سیف ہیں اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے وہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے ملک دشمن دہشتگردی کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے آج وزارت داخلہ نے اپنی میتہت تمام فورسز کو خواب ایف سی ہیں خواب رینجرز ہیں خواب کوسٹل گارڈ ہیں خواب گلگت بلتستان ہیں دوسرے جتنے ادارے ہیں بائیس کے بائیس آداروں کو وزارت داخلہ نے حدایت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے اور انشاءاللہ ہم عظیم قوم ہیں اور عظیم فوج عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اس ملک کی جو ہیں وہ ایک طاقت ہیں اور جس طرح پاکستان فوج نے اس دہشتگردی کو ہزاروں ستر اسی ہزار جانوں کے نظرانے کے بعد اور ہزاروں زخمی ہونے کے باوجود دہشتگردی کو شکست دی اب بھی جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہے پاک فوج اس کی عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ عمام مل کر ان کو شکست کریں گے اور مجھے امید ہے کہ فورا نافذ تھی ٹی ٹی پی نے کی ہے پتہ نہیں تھی پاکستان کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں اور آج بھی وہیں پہ ہیں اور وہ آج بھی کل بھی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈریس کی ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے امام ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہیں میں کو کوئی افرہ تفری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ سلامت ہے ایک منتخب وزیر آزم عمران خان یا مجود ہے اور عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ زندہ تابندہ لوگ اس ملک کے وارث ہیں ہم پاکستان کے لیے جینا جانتے اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے جی بیٹے آواز ذرا ماسک ڈالے وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے وہ آن سرٹن ٹور پہ تھا اور اس وقت بھی وہی پر ہے اور مختلف میٹنگوں میں شارٹ سوال کیا کریں مجھے میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا نیکس میٹنگ میں میں تو حیران ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو ہر روز ہی پریس کانفرس کرنا پڑ دی ہے رات سہری تک میں سو نہیں سکا ساری دنیا نے دنیا کے انٹرنیشنل کو ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا اور یہ نہیں پتا تھا رمضان تھا سو میں میں نے مشکل حالت میں ہی سہری رکھی اور ساری دنیا کے میڈیا کو بنانا چاہتا ہوں پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور ایک نیک شفاف پارسہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں اور عظیم افاج اور عظیم اسکری اداروں کے ساتھ انشاءاللہ دہشتگردی کے ہر عمل کو شکست دیں گے لاسٹ تری کوئیسن جی بیٹ نہیں کوئی شناخت نہیں ہوئی اس کی فرنزک ریپورٹ بھیج رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ ریپورٹ ہم نے جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ چیف سیکٹری کی ریپورٹ آپ کو بانڈ دی جی عزاز انٹیلیجنس ریپورٹ تھی اور شہروں میں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ایسی ریپورٹ تھی لیکن کیونکہ کوئٹا ایک پیسفول اب شہر تھا جیسا میں نے کہا کہ ایف سی نے تیرہ چوکیاں پولیس کو آلریڈی دے چکی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹا سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے ٹی ٹی پی ایک دفعہ پر سے گھر ہوا ہے دماغی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی یہ کیا دیکھیں آپ ایسے سوال نہ کیا کریں جو کہ کریٹیکل ہوں ٹی ٹی پی نے خود کہا کہ ہم ایکٹیو ہیں وہ وہاں سارے کٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ٹی ٹی پی تھی اب بھی اللہ کا پاکستان پر فضل ہے میں نے سوشل میڈیا کے لیے اچھا سوال کی ہے پاکستان کے ادارے اور آئی ٹی منسٹری اور فواد چودری صاحب اور ہم سارے مل کر اس سیشل میڈیا کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں اور لا آنڈ آرڈر کے مارے میں ہم ایک اہم قانون اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں اس قسم کی دھمکیوں سے نہ گزرنا پڑے بدامنی سے نہ گزرنا پڑے اور اس قسم کے حادثوں سے نہ گزرنا پڑے جی کیا نہیں ابھی میرا خالہ کوئٹا پہ رہنے دیں پھر سیاست پہ روز جان اچھا اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں دیکھیں ابھی تحقیقات آ جائے گی میں مجھے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ادایت ہے کہ انٹیریئر منسٹری اس کی تحقیقات میں جائے اس کی جو ڈیپلومیٹک سائیڈ ہے ڈیپلومیسی کا مسئلہ ہے میں نے فارن آفیس آج ان کو سیکرٹری صاحب کو بھی فون کیا ہے اپنے کیا نام ہے ان کا ہاں نہیں فارن منسٹر کے سیکرٹری سیکرٹری کا کیا سوہیل بھائی سوہیل صاحب کو کیا ہے وہ بھی آج اس پر تفسرہ کرتی ہے اپسار عالم کا کل میں نے کہا ہے کہ ان کو میں نے دو دن کی مولد دی ہے سارے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں اور اپسار عالم کا کیس انشاءاللہ جلدی پہنچ جائے ہیں جی ہم نے آج جتنے بائیس اداریں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تمام کو ہائیلڈ جاری کی ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ رمضان انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ اس قسم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا